کے لیے اور ناک بھی رکھیں گے بھلے ہی آپ نے چیک دے رکھا ہو چیک باؤنس کے بارے میں صرف دو پرسنٹ آدمی ایسے ہیں سارے دیس کے اندر جن کو اس بات کا پتہ ہے چاہاں آپ نے کسی بھی طرح کا لون لے رکھا ہے پرسنل لون بیجنس لون سیکیور لون انسیکیور لون گولڈ کا لون یا کسی بھی طرح کا ویسے گولڈ کے لون میں چیک لیتے نہیں ہے بینک اور انوی ایف سی کمپنی پر اس کے علاوہ لگ بگ سبھی لون میں چیک لیتے ہیں ایک گولڈ لون میں لیتے اور ایک کریڈٹ کارڈ کے میں ابھی تک ریواز نہیں چلا کیونکہ کریڈٹ کارڈ میں تو کمپیٹیشن اتنے زیادہ ہے اور ساٹھ پرسنٹ بھی آج لے رہے اور گولڈ لون میں سیکیورٹی ان کے افاظر رکھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی پرائیویٹ فائنس والے سے بھی پیسے لے رکھی ہیں تو وہ کیا گلتی کرتے ہیں چیک باؤنس کرتے ٹیم اور ان کی گلتی سے آپ کی جیت سو پرسنٹ ہوگی ساتھیو اگر آپ نے کسی بھی بینک کے ان بی ایف سی کمپنی کو چیک دے رکھا ہے اور آپ کا لون پانچار لاکھ رپے گا تو آپ مان کے چلیں کہ یہ آپ کے اوپر چیک باؤنس کا کیس کریں گے ہی کریں گے اور کریں گے کہ کم سے کم ایک جار کلومیٹر دور کریں گے آپ کے گھر سے اور وہاں پہ جا کے آپ کو جمانت بھی کروانی پڑے گی پریشان ہونا پڑے گا راز ہونا پڑے گا ہر بار آپ کو ہر تاریخ پہ وہاں جانا پڑے گا اب میرے دیکھنے میں کیا ہے کچھ ان بی ایف سی کمپنی یا کچھ چھوٹے لیول کے بینک جو لوگوں کو پریشان اور راز کرنے کے لیے کرتے کیا ہیں بھائی بہت سے بینک تین تین پچ پچ چیک لے لیا ہے تین چار تو لگ بھگ ساری لے میں وہ چار کے چار ہی باؤنس کروان لگ رہے ہیں ارے بھائی صاحب اگر آپ نے دو لاکھ روپے کا لون لیا ہے تو چار چیک دیا تو چار میں دو دو لاکھ روپے لکھ کے چار الگ الگ جنگ آ کروا دے گا کیا ہو تو چار کے سرٹر نے پڑے گا بھائی چار ہوا رہے گا چار ہوا سو پرسنٹ اور کچھ میرے دیکھنے میں آیا فائنل اماؤنٹ کا ہی باؤنس کروان رہے ہیں ٹوٹل کا ارہا بھائی بیس لاکھ کا لون لیا ماں لون لون یا کسی بھی چیز کا پرسنل لون کسی بھی چیز کا انہوں نے اب بیس لاکھ کئی باؤنس کروا دیا ارے بیس مدہ پان سات دے بھی تو دیئے دے بھی کڑے گئے اگر انہوں نے فیگر میچ نہیں کرے اور اس کو کروا دیا تو وہ ان لیگل کام کر رہے ہیں لیگل کام کو ان لیگل طریقے سے کر رہے ہیں وہ سو پرسنٹ آ رہے ہیں اس میں آپ ان کے خلاف کنزیور کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں آپ کو کمپنسیسن ملے گی معاوجہ ملے گا اور بینک کو یا ان بی ایف سی کمپنی کو نانی آدھ آجے گی کیوں اور جب آپ یہ بات ان سے کریں گے تو ان کو یہ بھی سمجھ میں آجے کہ یہ جرور ڈیسنٹ ایڈوائز لے لیے ساتھ مینے تو ایسے اور بہت سے میرے دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ چونی چھاپ لوگوں کہتے ہیں بھائی تیرہ تو چیک ہے بنتھٹی ایٹ کا کیس لگی گا کچھ بینک اور ان بی ایف سی کمپنی کینسل چیک بھی لیتے ہیں پہلے کینسل چیک کا بھی رواز چل ہوگا تھا اگر آپ نے کینسل چیک دیا ہے تو آپ کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی کیس نہیں ہو سکتا یہ بات آپ لکھ کے جن میں گھال لیں وہ ٹوٹل چونی چھاپ بکواس کر رہے ہیں کیوں ارے کینسل چیک کا مطلب ہے وہ تو پہچان کے لیے دیا ہے بھائی اسمہ عمردیب قادیان لکھ رہے ہیں چیک کے اندر تو بینک کو میری پہچان ہوگی ہاں بھائی یہ بینک میں بھی اس کا یہ نام ہے یہ دکھنے رہے لکھو ہے اس بینک اس کینسل چیک پہ سائن نہیں مارنے پڑتے کبھی بھی اس پہ دو کینسل ایک کا کٹا مار دو اس پہ جب وہ آئی کینسل چیک ہے اور اس پہ سائن کی کے جور تا ہے ارچہ مار بھی دیئے گفلت کی استیتی میں تو بھی اس کی کوئی ویلو نہیں کینسل چیک کے اوپر کبھی بھی کوئی کیس نہیں ہو سکتا سارے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی کوٹ میں اگر آپ نے کینسل چیک دیا ہے تو آپ دلے گفرائے نہیں اس کے علاوہ کسی بھی ویشے پہ کسی بھی ٹوپک پہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایڈوائز آپ کو چاہیے یا آپ کے یار پیارے رشتہ دار کو چاہیے تو وہ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کا میں جواب سو پرسنٹ سٹک دیتا ہوں ہر کمنٹ کا جواب دیتا ہوں جب بھی میں ان لائن ہوتا ہوں اگر آپ مارے ساتھ لائن میں جھوٹنا چاہتے ہیں تو آپ رات کو آ سکتے ہیں میں سڑے نو بجے کے بعد میں ڈیلی لائیو میں آتا ہوں میں ڈیلی لائیو آتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جھوٹنا چاہتے ہیں تو آپ کے سکرین پہ نمبر آیا ہوا ہے آپ اس نمبر پہ میسج کر کے سارا پروسیس جان سکتے ہیں کہ آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی کیسے جھوٹ سکتے ہیں یہ ہماری پیڈ سرویس ہے جو بھی میں نے دس بارہ دن دن پہلے چلا ہی ہے کیونکہ بہت سے آدمیوں کو دکت پریشانی آ رہی تھی کہ یا تو ان کی سمسیاں اتنی بڑی تھی کہ وہ لکھ کے بتا ہی نہیں پا رہے تھے یا کچھ آدمی ایسے ہیں وہ کوئی کنڑ بازاری ہے کسی کو ملیعالم آتی ہے کسی کو اس کو انگلیس اندھی پوری نہیں آتی یا وہ پبلکلی بتانا ہی نہیں چاہتے تھے تو ان کے لیے ہم نے پیڈ سرویس جو سٹارٹ کی ہے تو آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی بھی جھوٹ سکتے ہیں اجسے سرال وار ہوگی